بیعہ سلم بیعہ سلم یاد رکھئے یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سات شرائط ذکر کریں گے بیعہ سلم کے اندر سات چیزوں کا بیان کرنا ضروری بیعہ سلم کے لئے اول کیا ہے بیعہ جنسی ہی آگے آ رہا ہے نوعی ہی بیانی بیان نوعی ہی نوعی بیان کرنا بیعہ اگلے سفے پر دوسری سطر میں آ رہا ہے سفت کا بیان کرنا بی ضروری اسی سے آگے آ رہا ہے مقدار کا بیان کرنا بی ضروری قدر کے نیچے ہے اس کی اجل مدت کا بیان کرنا بی ضروری ہے دو سطریں نیچے مطن میں ہے بیان قدری راسل مال کی مقدار کو بیان کرنا بھی ضروری یہ چھے ہو گئیں اور صفحے کے بالکل آخری لفظ آرہا ہے وَمَكَانِ اِفَائِ مُسْلَمٍ فِيهِ مُسْلَم فِي یعنی مبیعے کی ادائیگی کی جگہ کو بھی بیان کرنا ضروری یہ ساتھ شرائط ہیں یہ بیان کرنے لگے ہیں جبکہ صاحبین کا دو میں اختلاف ہے وہ بھی آگے ذکر ہوگا شروع تُوہو بیع سلم کی شرائط جو ہیں بیان و جنسی ہی مصفحی کی جنس کا بیان کرنا بھئی جنس بیان کرنا ضروری ہے کس چیز مبیعہ کیا ہے بھئی مسلم کیا ہے قبرن او شعیرن بھئی گندم ہے یا جوہ ہے یہ کہہ دیا مجھے دس من غلہ دینا غلے کے اندر تو کئی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ کیا بیان کرے جنس بیان کرے گندم چاہیے جو چاہیے چاول کیا چیز بھئی قبرن او شعیرن جیسے کہ گندم ہے یا جو ہے و نوعی ہی اور اسی طرح بیان نوعی ہی اس کی نوع کا جی مصنفی کی نوع کا بیان کرنا کس نوع کی گندم چاہیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی مثلاً سقیت و بخصیت بھئی نہری زمین کی گندم ہو یا بارانی زمین کی بھئی سقیہ نہری زمین بھئی کی گندم و بخصیہ کونسی گندم ہو نہری زمین کی ہو یا بارانی زمین کی اب معنی بتلا رہے ہیں علامہ صدر و شریعہ مطن میں سقیہ اور بخصیہ کے لفظہ ہے کہتے ہیں یہ تو سقیہ سے پہلے موصوف محضوف ہے اسی طرح حینت تن بخصیہ یہ وہ ہے جس کو سہرات کیا جاتا ہو پانی پلایا جاتا ہو سمجھ میں آیا بھئی بھئی بعض زمینیں ان کو سہرات کیا جاتا ہے نہری پانی لگاتے ہیں یا پوہوں کا لگاتے ہیں یا کسی طرح اور بس وہ ہیں جن میں پانی نہیں بھئی بارش ہوئی تو پانی مل گیا بارش نہ ہوئی تو پانی نہیں تو یہ سقیہ اللہ تِسقہ وہ ہے جس کو وہ گندم بھئی جس کو سہرات کیا گیا ہو منصوبتن یا سہراب کرنا سہراب کرنے کی طرف منصوب ہے یعنی اس کو سہراب کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے سہراب کیا ہے یا نسبت کیا ہی نا جیسے لاہور اور لاہوری یوں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں آپ کیا جو چیز منصوب ہو چاہے انسان ہو کھانے کی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو دی یہ جو سقیہ کے اندر آیا ہے یہ یا نسبت کی ہے بھئی اور تا تانیس کی بھی لے کر آئے کیونکہ خنطہ کالاس موننس ہے بھئی تو یہ منصوب الاسخ یہ ہے بھئی سمجھ میں آیا میں نے نہری زمین ترجمہ کیا نہری نہیں ضروری کہ نہری نہر سے پانی اس کو پلایا گیا ہو کوئن سے پلایا گیا ہو یعنی سہراب کی ہوئی مطلب سمجھ میں آیا بھئی والبقسیہ اور بقسیہ جو ہے اللہ تی لا تسقہ یہ وہ ہے جس کو سہراب نہ کیا گیا ہو پانی نہ پلایا گیا ہو یہ منصوب ہے کس کی طرف بھئی بخس کی طرف منصوب ہے بخس بتلائیں گے بخس کا معنی ہوتا ہے کم کرنا بخس کا کیا معنی ہے کم کرنا چونکہ اس کو نہری یا کوئن کا پانی تو ملا نہیں بارش کا پانی ملے گا اور وہ کبھی کبھار ملتا ہے تو گویا پانی میں سے اس کا حصے کو کیا کر دیا گیا کم کر دیا گیا اس لیے اس کو بخسیہ کہتے ہیں یہ منصوب ہے بخس کی طرف اور بغض کسے کہتے ہیں وہوالارض اللتی تس قابمہ السمائی وہ زمین ہے جس کو سہراب کیا جاتا ہے بارش کے پانی سے بھئی سمیت بزالکہ اس کا یہ نام رکھا گیا لئنہا مبخوصت الحض من الماء اس لئے حض کا معنی حصہ اس لئے کہ یہ پانی کا حصہ اس کا کیا کیا گیا ہے کم کیا گیا ہے تو کم کیا گیا ہے اس کا حصہ من الماء پانی میں سے وصفت ہی اسی طرح بھئی مسلم فی کی صفت کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کس قسم کا مسلم فی کیس قسم کی گندم ہو بھئی کجید اور ردی آلہ ہے یا ادرہ درجے کی ہے وقدر ہی ای و بیان خدر ہی اور اس کی مقدار کا بھی بیان کرنا معلومن اس حال میں مقدار کیا ہو معلوم معلوم مقدار ہو بھئی نحو قضا کہلن مثلا آپ کہتے ہیں اتنے پیمانے بھئی جی لائن قبیزو و لائن بسیتو ایسے پیمانے جو انقباض کا معنی ہوتا ہے سکڑنا انبسات کا معنی ہوتا ہے پھیلنا جو سکڑتے اور پھیلتے نہ ہو بھئی سکڑتے اور پھیلتے نہ ہو بھئی پیمانے ایسے ہونے چاہیئے مثلا لکڑی یا لوہے وغیرہ کا پیمانہ ہو بھئی ایسا پیمانہ نہ ہو جو کوئی ایسا کپڑا وغیرہ ہے یا کچھ جو پھیل جاتا ہے مثلا ایک تھیلہ ہے بھئی تھیلے کے اندر اب اس میں تو جھگڑا ہوگا بھئی دکاندار کیا چاہے گا آرام آرام سے نرم طریقے سے گندم ڈال دوں اور گاہک چاہے گا کہ اس کو خوب دبا دبا کر بھرے بھئی تو دیکھو وہ زیادہ ڈالو گے وہ پھیل جاتا ہے تھوڑی گندم ڈالو گے تو وہ زیادہ نہیں پھیلے گا تو اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے بھئی وہ پیمانہ تو اتنے پیمانے ایسے اتنے پیمانے لائن قبضو و لائن بسیتو جو سکڑتے اور پھیلتے نہ ہو فلا یجعلو الزمبیل یا فلا یجعلو الزمبیل قیلن بھئی زمبیل اور زمبیل دونوں طرح تھیلے کو کہتے ہیں بھئی لہذا کسی تھیلے کو بھئی اس کو پیمانہ نہیں بنایا جائے گا او وزنن بھئی یا اتنے پیمانے ہو یا اتنے ہیں یہ کہلن آیا آپ اوپر اس پر عطف ہے بھئی اتنے پیمانے بھئی مقدار معلوم ہو یعنی اتنے پیمانے ہو یا اتنا وزن ہو مثلا دس کلو ہے بیس کلو و اجلی ہی ای بیانو اجلی ہی بھئی اور اس کی اجل مدت کا بھی بیان کرنا ضروری ہے بھئی کب ادائیگی کرے گا آپ نے پیسے ابھی دیئے گندم وہ کب دے گا تین مہینے بعد چار بات پانچ بات اور ایسی اجل ہونی چاہیے جو معلوم ہو بھئی متعین ہونی چاہیے فلا مہینے کی فلا تاریخ کو وغیرہ حازہ عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے و اما عند شافعی رحمہ اللہ یجوز السلم فی الحال امام شافر ہم لیکن نزدیک سلم فی الحال بھی صحیح بھئی ان کے نزدیک مدت کی خیر لگانے کی ضرورت ہے مدت بیان کرنا ضروری نہیں بھئی وَأَقَلُّهُ شَهْرٌ بھئی مدت کتنی ہوگی اب وہ بتلانے لگے ہیں درمیان میں کہتے ہیں کم سے کم وہ مدت جو ہے ایک مہینہ ہے فِي الْأَصَحْ قَال کے مطابق بھئی اِنَّمَا قَالَ فِي الْأَصَحْ قَال کیوں فرمایا ماتن نے کہتے ہیں اس لئے کہ یہاں اور اقوال بھی ہیں اِنَّمَا قَالَ فِي الْأَصَحْ ماتن نے فِي الْأَصَحْ فرمایا لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ أَقَلُّهُ سَلَاثَتُ وَأَيَّامٍ اس لئے کہ کہا گیا ہے کہ کم سے کم اجل کی مدت کتنی ہے بھئی کتنی مقضہ ساتین دن ہے بعضوں نے کہا وَقِيلَ أَكْسَرُ مِنْ نِسْفِ يَوْمٍ بعضوں نے کہا نصف یوم سے زیادہ ہے بھئی نصف یوم سے تو بعضوں نے صرف تین دن بعضوں نے نصف یوم سے کچھ زیادہ کہا تو یہ درست قول نہیں بھئی ان پر فتوہ نہیں بھئی اور اسی طرح بیان یہ چھٹی شرط بیان ہو رہی ہے بھئی رسول مال کی مقدار بیان کرنا بھی ضروری ہے فِي الْكَلِيِّ وَلْوَزْنِي وَالْعَدَدِيِّ یہ کیلی وزنی اور عددی میں یہ احتراز ہے کپڑے سے بھئی کپڑا دیں تو پھر مقدار ذکر کرنا ضروری نہیں اس لئے کیونکہ وہاں پر زیراع صف ہے بھئی کپڑے میں زیراع کیا ہے وہ صف ہے بھئی جی تو وہاں مقدار سے احتراز کا تعلق نہیں ہوتا بھئی جبکہ یہاں کیلی وزنی اور عددی میں احتراز کا تعلق کس سے ہوتا ہے بھئی مقدار سے ہوتا ہے بھئی مقدار بڑھتی ہے تو قیمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں رسول مال کی مقدار بھی بیان کرے کہ کیلی ماپی جانے والی میں اور وزن کی جانے والی چیزیں اور عددی چیزوں میں فَإِنَّ الْعَقْدَ فِيهَا يَتَعْلَقُ بِالْمِقْدَارِ اس لیے کہ آخد ان چیزوں کے اندر وہ متعلق ہوتا ہے مقدار کے ساتھ فَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ مِقْدَارِهِ تو ضروری ہے ان کی مقدار کا بیان کرنا وَحَاذَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى یہ ماں میں آزام بو حنیفہ رمالہ کے نزدیک ہے بھئی وہ فرماتے ہیں رسول مال کی مقدار بیان کرنا ضروری ہے کب جبکہ وہ کہلی وزنی یا عددی ہو بھئی وَعِنْدَهُمَا اِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُعَيَّنًا جب وہ فرماتے ہیں رسول مال جب معین ہو تو لَا يَخْتَاجُ لَا يَخْتَاجُ إِلَا بَيَانِ مِقْدَارِ تو وہ محتاج نہیں اپنی مقدار کے بیان کرنے کا لِعَنَّ الْمَقْصُودَ يَخْصُلُ بِلْإِشَارَتِ اس لئے کہ مقصود اشارے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے کمافستہ منی والکجرتی جیسے سمن اور اجرت میں دیکھو بھئی وہ صاحبین فرماتے ہیں رسول مال کی مقدار بیان کرنا ضروری نہیں امام صاحب فرماتے ہیں نئی رسول مال کہلی وزنی عادتی ہے تو اس کی مقدار ضرور بیان کی جائے گی صاحبین فرماتے ہیں یہی سمن کی طرح ہے بھئی آپ نے ایک شخص سے بھئی کیا چیز خریدی سو من گندم خرید رہے ہیں اس سے اور اس کو کہتے ہیں یہ سمن پڑے ہیں اشارہ کر دیا بس سامنے متعین ہے موجود ہے مالانا تو اب بغیر مقدار کے بیعاقت کیا ہو جاتا ہے پہلے مسئلہ پڑھ چکے ہیں گزر چکے ہیں جب کوئی ایک عوض مشارن علیہ ہو تو وہاں مقدار بیان کرنے کی حاجت تو یہاں بھی بھئی جب عوض سامنے موجود ہے مشارن علیہ ہے بھئی تو وہاں پر مقدار بیان کرنے کی ضرورت نہیں جیسے کہ بیٹھ کے اندر سامن بھئی یہ بیان ہوا اسی طرح اجرت ہے بھئی ایک آدمی ہے بھئی وہ آپ اس کو کوئی چیز کس پر دیتے ہیں جی کراہ وغیرہ پر دیتے ہیں بھئی گھر دیتے ہیں اور وہ بدلے میں آپ کو روپے کے بجائے روپے دیتا ہے یا جو بھی چیز دیتا ہے مقدار نہیں بیان کرتا بھئی ایک مہینہ رہوں گا یہ پڑے ہے سامن بھئی یہ میں کیا دیتا ہوں بطور اجرت کے دیتا ہوں سورت سمجھ میں آئی بھئی یا کسی سے آپ نے بھئی مذہوری کروائی بھئی اور اس کو اجرت کے طور پر کیا دے رہے ہیں بھئی پیسے دینے لگے کہ بھئی تمہیں یہ کام کرنا ہے یہ اجرت دوں گا یہ سامنے پڑی ہے تو مقدار بیان کرنے کی وہاں پر حاجر نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں جہاں جیسے سامن اور اجرت کے اندر بھئی اشارے سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور وہ بیان مقدار کا احتیاج وہاں نہیں ہوتی یہاں پر بھی مقدار بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن امام آزم وہ حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہو ربما یکون بعض راس المال زیوفا ولا استبدلو فیلمسجد فلو لم یعلم قدرہ لا یدرا فی کم بقی فی ہونا چاہیے مالانا یہاں کتابت کہ غلطی ہے فی رہ گیا بھئی لا یدرا فی کم بقی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی راس المال جو ہے اس کی مقدار بیان کرنا ضروری کہتے ہیں اس لئے کہ بعض اوقات مثلا آپ وزنی چیز یعنی درہم و دنانیر ادا کر رہے ہیں بھئی اشارہ کر دیا یہ درہم و دنانیر ہیں ان کے بدلے مجھے چھ ماہ کے بعد اتنے من گندم دینا بھئی ٹھیک ہے بھئی تو اب ہو سکتے ہیں راس المال میں سے کبھی کبھار کھوٹے بھی نکل آتے ہیں اور جب کھوٹے نکل آئے تو اس کو بدلنا ضروری اس کو بدلنا ضروری لیکن وہ اس جو رب السلم ہے وہ اس کو اسی مجلس میں تبدیل نہیں کرتا کیا کرتا ہے اسی مجلس میں تبدیل نہیں کرتا جب اسی مجلس میں تبدیل نہیں کیے تو جتنے کھوٹے نکلے تھے ان میں بیعہ سلم باطل ہو گئی ان میں فاسد ہو گئی سمجھ میں آیا بھئی کیوں کیونکہ بیعہ سلم کے اندر شرط ہے مالا نا کہ سمن پر اسی مجلس آقد میں قبضہ کرے بھئی بیعاجل ایک چیز کا کیا ہونا ضروری بھئی آجل ہونا ضروری اسی مجلس کے اندر وہ قبضہ بھی کرے آپ جو پیسے دے رہے ہیں جو درہم اور دنانیر دے رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ مسلم مسلم علیہ کیا کر لے ان پر اسی مجلس میں قبضہ کرے اب جو آپ نے ادا کیا بھئی کچھ درہم ادا کیا وہ پڑے ہوئے آپ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا یہ پتہ نہیں کتنے ہیں بھئی یہ پتہ یہ پتہ ہی نہیں کتنے ہیں تو بھئی اس میں سے کچھ کھوٹے نکل آتے ہیں وہ لے گیا بھئی اس میں کیا ہوئے کچھ کھوٹے نکل آئے بھئی آپ جو کھوٹے نکل آئے ان کے اندر کیا ہوئی بھئی باطل ہو گئی بھئی اور بقیہ کے اندر بیہر سلم درست ہے بھئی تو اب پتہ نہیں بھئی کتنے میں فاسد ہوئی ہے اور کتنے میں صحیح ہے بھئی صورت سمجھ میں آئے تمہیں قدار کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر یہ جانا نہیں جا سکتا کہ کتنے میں بیہر سلم باقی رہ گئی ہے بھئی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا ولی ابی حنیفہ تراملہ امام حنیفہ حالی یہ دلیل فرماتے ہیں انہو ربما یفون باز راس المال زیوفان کے بسا اوقات باز راس المال کچھ راس المال جو ہے زیوفان وہ کیا ہوتے ہیں کھوٹا ہوتا ہے ولا یستبدل فی المجلس اور اس کو بدلا نہیں جاتا اسی مجلس کے اندر بھئی فلاو لم یعلم قدروہ اگر نہ جانا جائے اس کی مقدار کو اگر اس کی مقدار معلوم نہ ہو لا یدرہ تو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا فی کم بقی کتنی مقدار میں بیع سلم باقی رہ گئی ہے بقی بقی ضمیر کس کو راجے ہے سلم کو بھئی کتنے میں عقد سیاقد باقی رہ گیا ہے وربما لا یقدر والا تاثیر جی نیز وہ فرماتے ہیں بھئی ابھی فی الحال تو مسئلہ ٹھیک ہو گیا اگر فرض کریں کوئی کھوٹا بھی نہیں نکلتا سارے ٹھیک ہیں پھر بھی آگے جا کر مسئلہ جھگڑے کا امکان ہے بھئی کس طرح ہو سکتا ہے جس تاجر کو آپ نے پیسے دیئے تھے گندم کی ادائیگی کے لئے وہ گندم نہ ملے اسے بھئی یا وہ چیز جسے بھی حاصل کا ہے اس کی تحصیل پر قادر نہ ہو سکا اسے نہیں ملی بھئی یا کسی وجہ سے عقد کو فسخ کرنا پڑا تو پھر اس صورت میں اقالہ کر لیا مثلا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا وہ راس المال واپس کرنا پڑے گا آپ مقدار ہی نہیں معلوم بھئی تو مقدار کا لہٰذا بیان کرنا ضروری ہے بھئی وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْسِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اور بسا وقت مسلم الے جو ہے مسلم فی کی تحصیل پر قادر نہیں ہوتا فَيَحْتَاجُ الْرَدِّ رَسِلْمَالِ تو وہ محتاج ہوتا ہے مراس المال کے لٹانے کی طرف فَيَجِبُوَا يَقُونَ معلوما پس واجب ہے بھئی کہ اس کو کیا ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے تاکہ واپس کر سکے اتنے درہم میں نے دیئے تھے اتنے درہم واپس دے دو بخلاف مَا اِذَا کَانَ رَسُلْمَالِ صَوْبًا مُعَيَن بخلاف اس کے کہ رَسُلْمَال کوئی مُعَيَن کپڑا ہو فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَعَلَّقُ بِمِقْدَارِهِ وہاں مقدار کا بیان کرنا ضرور نہیں اس لئے کہ عقد کا تعلق اس کی مقدار سے نہیں ہے کیونکہ مقدار اس کے اندر کیا ہے مالا نا وصف ہے بھئی فَلَا يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِ رَاسِ الْمَالِ تو اس وقت رَاسُ الْمَالِ کی مقدار بیان کرنا واجب نہیں ثمَّ فَرَّعَ فَلَا هَذِهِ الْمَسْأَلَتِ مسئلتیں پھر تفریقی بھئی انہی پر مرتب کیے اسی اختلاف پر مصنف نے دو مسئلے بھئی بھئی کس کس چیز میں اختلاف آیا کس چیز میں اختلاف آیا رَاسُ الْمَالِ کے مقدار بیان کرنا امام صاحب کے نزدیک ضروری جبکہ وہ قیلی وزنی یا حجدی ہو جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اگر ویسے وہ متعین ہو جائیں تو پھر بمقدار بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے بھئی تو لہٰذا بھئی دیکھو اب صورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے ایک آدمی کو سو درہم دیئے اور کہا اس کے بدلے مجھے پچاس من جو ہے گندم دے دینا اور چالیس من جو دے دینا صورت سمجھ میں آئی بھئی آپ دے رہے ہیں سو درہم اور اس کے بدلے میں جو مسلم فی ہے وہ دو جنسیں ہیں بھئی ایک گندم ہے کچھ اور کچھ کیا ہے جو ہے مسئلہ تو اس صورت میں صاحبین کے نزدیک بھئی یہ کیا ہے جائز ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں کیوں اس لیے کہ پتہ نہیں یہ جو پچاس من گندم ہے سمن میں سے یہ کتنے کے بدلے میں ہے اس کے مقابلے میں کتنے سمن ہیں اور چالیس من جو ہیں اس کے مقابلے میں سو میں سے کتنے ہیں تو حالانکہ ان کے نزدیک بیان کرنا تو امام صاحب کے نزدیک تو راس المال کا بیان کرنا ضروری تھا اس سو درہم میں سے کتنے کی گندوں میں اور کتنے کی جو ہے بیان ہوا بیان نہیں ہوا لہذا ان کے نزدیک کے صورت جائز نہیں یہی فرما رہے ہیں فالم یجوسفی جنس ہی نہیں پس جائز نہیں ہے دو ایسی جنسوں کے اندر بیان بغیر کسی بیان بلا بیان راس مال کل واحد من ہما ان میں سے ہر ایک راس مال کو بیان کی بغیر بیان سلم جائز نہیں دو جنسوں میں بغیر بیان کی ان میں سے ہر ایک راس مال کو وَلَّا بِن نَقْدَيْن یہ دوسری صورت ہے بھئی دوسری صورت کہ آپ نے نقدیاں دو دیں بھئی پہلے تو تھا جو خرید رہے مبیعہ دے رہے اور دس دینار دے رہے اور اس سے سو من گندم آپ نے لینی ہے چھے مہینے کے بعد تو لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے جب تک یہ بیان نہ کیا جائے دس درہم کے بدلے میں کتنی گندم ہے اور دس اشرفیوں کے بدلے میں کتنی گندم ہے وَلَا بِن نقدین اور اسی طرح صحیح جائز نہیں ہے بیان سلم دو ایسے نقدیوں کے بدلے بلا بیان حصت کل من ہم من المسلم فی بغیر ان دونوں کا حصہ بیان کیے مسلم فی میں سے ان دونوں کا حصہ کتنا بھئی یہ بیان کیے بغیر سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَمَكَانِن اے بیان مکائن یہ ساتھویں شرط آگئی بھئی بیان سلم کی شرائط میں سے مکان کا بیان کا نظر کون سا مکان بھئی مکان ای فائ مسلم فی بھئی مسلم فی کی ادائیگی کہا مسلم فی کہا پر ادا کرے گا بھئی آپ نے سومن گندم کا اسے کہا یہ گندم وہ کہا پر دے گا بھئی حوالے کہا کرے گا وہ جگہ اس کی تعین بھی ہونی چاہیے بھئی جب کہ اس کے اٹھانے میں اس کی باربرداری میں مشقت ہو بھئی اٹھ کے اٹھانے میں کیا ہو مشقت ہو بھئی اس لیے بھئی کہ یہ وہ چیزیں جن کے اٹھانے میں مشقت ہے ان کی کہاں پیدا ہوتا ہے کراچی میں وہاں پر اس کی قیمت کم ہوگی اسی کو لے کر آئیں ادھر ملتان تک لے کر آئیں تو تاجر لانے کے خرچہ بھی اس میں شامل کرے گا چیز مہنگی ہو جائے گی لاہور تک لے کر آئیں تو پھر وہ چیز اور مہنگی ہو جائے گی گندم بغیرہ ہے تو جگہ کی ادائیگی کی تائین کرنا ضروری ہے ورنہ وہ آپ کو کہے گا کراچی میں آپ کی گندم پڑی ہے اٹھا کر لے جاؤ آپ کہیں گے نہیں بھئی مجھے تو کہاں پہنچاؤ لاہور میں پہنچاؤ تو جھگڑا ہوگا اس لئے پہلے سے تائین ضروری ہے بھئی تو اس لئے کہاں اگر اس کے اٹھانے میں کیا ہو مشقت بھئی حمزہ ساکھن ہے بھئی اور اسی کے مثل ہے سمن اجرت اور تقسیم بھی بھئی سمن اجرت اور بھئی کسی کو بطور سمن کے آپ ایسی چیز دے رہے ہیں جو جس کا وزن ہے جس کے اٹھانے میں مشقت ہے مثلا آپ نے ایک شخص سے گاڑی خرید دی اور بدلے میں آپ اس کو گندم دینا چاہتے بطور سمن کے اور یہ ایسا سمن ہے جس کے اٹھانے میں کیا ہے مشقت ہے تو ادائیگی کی جگہ کی تائین ہونا ضروری ہے سورة سمجھ میں آئی اسی طرح عجرت ہے بطور عجرت کے شخص کیا کرتا ہے ایک شخص نے آپ سے مکان کرائے پر لے لیا اور بطور عجرت کے کیا دیتا ہے آپ کو بھئی جے گندم دینا چاہتا ہے بھئی سومن گندم دوں گا کہ ہر مہینے آپ کو بھئی آپ اسی طرح تقسیم کا مسئلہ بھی ہے تقسیم کس طرح بھئی دیکھو زہد اور عمر کے درمیان ایک مکان مشترکہ تھا ان دونوں نے باہم اس کو تقسیم کیا جب تقسیم کرتے ہیں برابر برابر تقسیم نہیں ہوتا بھئی ایک کی طرف کچھ زیادہ جاتا حصہ دوسرے کی طرف کچھ کم جاتا ہے برابر تقسیم ہو نہیں سکتی تو مثلا ان دونوں نے کیا کیا بھئی ایک طرف حصہ کچھ زیادہ کر دیا اور ایک طرف حصہ کم کر دیا لیکن جس کا حصہ کم تھا زیادہ حصے والا اس کو ساتھ کوئی چیز بھی دے دیتا ہے بھئی تم یہ کم زمین لے لو میں زیادہ لے لیتا ہوں اور تمہاری جتنی زمین کم ہے اس کے بدلے میں میں تمہیں کیا دے دوں گا بھئی مثلا دس ٹرک گندم کے بھی دے دوں گا گندم بھی اتنی حوالے کر دوں گا تو دیکھو بھئی تقسیم کے اندر ایسی چیز دے رہا ہے اس کو جس کے اندر کیا ہے اٹھانے میں مشقت تو یہاں بھی ادائیگی کی جگہ کی تعیین ضروری مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو بھئی تو کہتے ہیں وَمِسْلُهُ السَّمَنُ وَالْعُجْرَتُ وَالْقِسْمَتُ اور اسی کے مثل ہے سمن بھی اجرت بھی اور قسمت بھی اَيْزَا ہے اس کی ادائیگی کی جگہ کا بیان کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا یہ تو امام صاحب کی بات چل رہی ہے صاحبین کا اس میں بھی اختلاف ہے وَعِنْدَهُمَا يُفِهِ اَوْفَ يُفِ کا ماناتا ہے ادا کرنا وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس جو ہے اس کو مصرفی کو کیا کرے گا ادا کرے گا فی مکان العقد کس جگہ میں عقد کی جگہ میں جہاں عقد ہوا ہے وہ جگہ متعین ہے وہیں پر لاکر کیا کر دی جائے وہ چیز سپرد کر دی جائے وَعَلَى حَدَلْخِلَافُ السَّامَنُ وَالْعُجْرَتُ اور اسی اختلاف پر ہیں بھئی کون سامن بھی اور اجرت بھی ان میں بھی اسی طرح ساہبین فرماتے جہاں عقد ہو ہے وہیں پر ادائیگی کرے گا امام صاحب فرماتے ہیں کہاں پر تائین ہونی چاہیے جبکہ ان کا وزن ہو جبکہ ان کے اٹھانے میں کیا ہو مشقت ہو اور اسی طرح وَالْخِلَافُ السَّامن وَالْعُجْرَتُ وَالْقِسْمَ اس کا بھی اسی پر آتف ہے سامن وَالْقِسْمَ اور اسی اختلاف پر ہیں قسمت بھی جو تقسیم کیا باہم گھر کو وَجْعَالَ اور جو تقسیم کرنے والے ہیں انہوں نے کیا کر دیا بھئی مَا نَصِبِ اَحَدِهِمَا شَئِعَن بھئی مقرر کر دیا کسی ایک کے دونوں میں سے کسی ایک کے حصے کے ساتھ شَئِعَن کوئی ایسی چیز لِحَمْ لِهِ مُعْنَتُن جس کے اٹھانے میں کیا ہے مشقت ہے تو وہاں پر بھی ادائیگی کی جگہ کی تائین ہونی چاہیے وَمَا لَا حَمْلَ لَهُ يُوْفِهِ حَيْسُشَاء اور جس کا کوئی بوجھ نہ ہو بھئی يُوْفِهِ حَيْسُشَاء جہاں پر بھی چاہے اس کو کیا کر دے ادا کر دے سورہ سمجھ میں آئی بھئی جس کا بوجھ نہیں اس کو جہاں بھی ادا کرنا چاہے کر دے هُوَ الْأَصَحْ یہی قول اصح ہے بھئی اصح کیوں کہا معلوم ہوا یہاں کوئی غیر اصح قول بھی ہے وہ بتلانے لگیں آپ کو کہتے ہیں وہ فی روایت جامعِ السغیر يُوْفِهِ فی مکانِ الْعَقْدِ جامعِ سغیر کی روایت میں کیا آیا ہے کہ ادا کرے گا اس کو بھی کہاں پر آقد کی جگہ جس کا وزن نہ ہو اسے بھی کہاں پر آقد کی جگہ پر آدا کرے گا لیکن اصح یہ کہ جہاں بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے بھئی سُمْ لَمَّا فَرَغَ مِن بَيَانِ شُرُوتِ سِحَتِ السَّلَمِ ذَكَرَ شَرْتَ بَقَائِهِ پھر جب فارغ ہو گئے مصنف بیعی سلم کے صحیح ہونے کی شرائط سے اس کی صحیح ہونے کی شرائط جب ذکر کر دیں اب اس کی بقا کی شرط ذکر کرنے لگے ہیں فَقَالَ پس فرمایا انہوں نے وَقَبْزُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ شَرْتُ بَقَائِهِ بقا کی ایک ہی شرط ہے کہ راست المال پر جدا ہونے سے پہلے قبضہ کر لیا جائے بھئی میں نے کیا بتلایا تھا بیعی سلم کسے کہتے ہیں بیعو آجلن بھی آجلن تم معلوم ہوا سمن کو آجل ہونا چاہیے بھئی اسی مجلس عقد کے اندر بھئی اسی مجلس عقد میں ادا کرے اور وہ مسلم الے کیا کر لے اس پر قبضہ کر لے یہ اس کی بقا کے لئے ضروری ہے بھئی اگر عقد سلم کیا عقد تو ہو جائے گا لیکن اگر اسی مجلس کے اندر کیا کیا بھئی قبضہ نہ کیا بھئی تو پھر باطل ہو جائے گی بیعی سلم وقبض رأس المال اور رأس المال پر قبضہ کرنا قبل الاختراق جدا ہونے سے بہلے بھئی شرط بقائی یہ بیعی سلم کی بقا کی شرط ہے فلاو اسلم مئتا نقضا ومئتا دین علی المسلم الیہی فی قر بر بطل بطل السلم فی حصت دین فقط بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی زید نے میرا بھئی میرے سو درہم دینے ہیں سو درہم اس پر دین ہے میرا بھئی مجلس حاقت کی اندر میں اس کو کہتا ہوں بھئی دیکھو مجھے دو سو درہم کی گندم دے دینا اتنے من اتنے یہ یہ وصف وغیرہ ساری شرائط پوری کر دیتا ہوں فلا جگہ پر اور مثلا ہزار من دو سو درہم کی کتنی گندم دے دینا مثلا ہزار آقد ہو گیا مالانا آقد ہو گیا اب میں اس کو سو درہم اس کے حوالے کرتا ہوں اس مجلس میں اور سو تو میرا اس پر پرانا دین باقی تھا بھئی میں کہتا ہوں سو وہ ہو گئے اور سو یہ ہو گئے دو سو درہم پورے ہو گئے آپ کے کہتا ہوں بھئی اگر اسی مجلس آقد کے اندر اس نے مجلس آقد کے اندر اس کا قبضہ ضروری تھا اور یہاں پورے پر قبضہ پایا گیا پورے پر قبضہ کتنے پر پایا گیا سو پر پایا گیا سو درہم لہذا ان میں تو بیعہ سلم صحیح ہو جائے گی اور باقی میں بیعہ سلم کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی یہی بات مسئلہ دیکھئے فَلَوْ أَسْلَمَ مِئَةً نَقْدًا وَمِئَةً اگر بیعہ سلم کی سو نقد کے اندر اور سو دین کے اندر عَلَى الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ جو کس پر تھا بھئی جو دین جو مسلم اِلَيْهِ پر تھا فِي قُرْرِ بُرْرِن کس نے گندم کے اندر ایک قرب گندم کے اندر بَطَلَسْلَمُ فِي حِصَّتِ دین فَقَد تو بیعہ سلم باطل ہو جائے گی صرف دین کے حصے میں بھئی ساری بیعہ سلم کو باطل ہم نہیں قرار دیں گے بلکہ صرف کس کو قرار دیں گے بھئی دین میں بھئی وہ سو جس پر قبضہ نہیں ہوا اس میں باطل ہے جو ادا ہوئے اس میں بیعہ سلم صحیح بھئی کیوں صحیح عادی کو صحیح قرار دیتے ہو عادی کو باطل قرار دیتے ہو یا ساری صحیح قرار دو یا ساری کو کیا قرار دو کہتے ہیں بھئی یہ اس کی بقا کی شرط ہے یہ کس چیز کی شرط ہے بقا عاقت تو مناقض ہو چکا ہے یہ اس کی بقا کی شرط تھی کہ قبضہ بھی اسی مجلس میں ہو لہٰذا یہ ضعیف ہے تو اس کی وجہ سے جو بطلان آئے گا وہ بطلان سارے عاقت پر نہیں چھائے گا سارے میں اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا شیوع نہیں ہوگا تو جو باقی میں صحیح ہو جائے گی اور یہ شرط جو ہے یہ تو بقا کی شرط ہے تو یہ ضعیف ہے تو یہ سارے عاقت کو باطل نہیں کرتی سم من تفارق قبض راس المال انسلم لا یجوز ما خیار الشرط و خیار رویت راس المال کے قبضے کی تفریعات میں سے یہ بھی ہے بھئی کیا آج شرط انہوں نے ذکر کی بیعیس سلم کے اندر کے سامن پر کیا کیا جائے اسی مجلس عاقت میں قبضہ کیا جائے کہتے ہیں اسی کی تفریعات میں سے یہ بھی ہے کہ بیعیس سلم خیار شرط اور خیار رویت کے ساتھ درست نہیں بیعی سلام خیار شرط اور خیار کیوں نہیں درست کہتے ہیں وہی وجہ جو ابھی ہم نے ذکر کی کہ سامن پر مجلس عقد کے اندر قبضہ کرنا ضروری اب میں آپ کو سا بیعی سلام کرتا ہوں اور عقد مجلس ہی کے اندر میں آپ کو کیا کرتا ہوں سو درہم بھی حوالے کر دیتا ہوں آپ قبضہ بھی کر لیتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں مجھے خیار ہے میں تین دن کے اندر چاہوں تو اس عقد کو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں مجھے افتیار ہو یہ خیار شرط رکھ دیا اور خیار شرط آپ نے پڑا تھا مانع ہے ابتدائے حکم سے کس سے مانع ہے وہ ملک آنے ہی نہیں دیتا اب سامن اگرچہ میں نے آپ کے حوالے کر دیئے لیکن آپ کی ملک آئی نہیں ملک نہیں آئی وارانا تو قبضہ تام ہوا قبضہ تام نہیں تو معلوم ہوا قبضہ تام نہیں ہوا حالانکہ قبضہ تو اسی مجھے سے عقد کے اندر کیا تھا ضروری اس لئے خیار شرط کے ساتھ بیر سلم کیا ہوگی صحیح نہیں اسی طرح خیار رویت بھئی وہ آپ نے پڑا تھا وہ مانع ہے تمام حکم سے خیار رویت بھئی آپ نے خیار ایک چیز بغیر دیکھے خریبی بھئی تو عقد ملک آ تو گئی اس کے اندر آپ کی لیکن ملک تام نہیں بھئی ملک تام نہیں بھئی تو لہذا قبضہ تام نہیں ہوا تو پوری طرح چیز حوالے نہ ہوئی حالانکہ شرط لگائی تھی کہ سامن کو کیا ہونا چاہیے اسی مجھے سے عقد میں حوالے کرنا پڑے گا اور رسول ملک قبضے کی تفریعات میں سے یہ ہے کہ انہ السلم اللہ یجوز ما خیار شرط و خیار رویت بہت سلم جائز نہیں خیار شرط اور خیار رویت کے ساتھ سے انہو ما یم نانی تمہ تسلیمی اس لئے کہ یہ دونوں روکنے والے ہیں کس کو تمام تسلیم حوالے کرنا تام نہیں ہو سکتا بہئی یہ اس کو مانع ہے اسے بخلاف خیار العیبی بخلاف کس کے خیار عیب کی فیننہو لا یمنا تمامہو اس لئے کہ وہ تمام عقد سے مانع نہیں بھئی یا تمام تسلیم سے مانع نہیں بھئی اسے قبضہ فلو اتقا تخیار الشرط قبل الافتراق صحاب بھئی اگر تسلیم نے ساقت کر دی خیار شرط کو جدا ہونے سے پہلے صاحب سلم صحیح ہو جائے گی بھئی بھئی ریکم میں نے آپ کے ساتھ بیہ سلم کی اور خیار شرط رکھ لیا لیکن مجلس کے اندر ہی تھے بھی جدا نہیں ہوئے تھے کہ میں نے خیار شرط کو کیا کر دیا ختم کر دیا ساقت کر دیا تو بیہ سلم صحیح ہو جائے کیا ہو جائے گی اب صحیح پھر صحیح ہو گئی امام زفر فرماتے نہیں ایک دفعہ فاسد ہو چکی ہے دوبارہ صحیح نہیں ہوگی فلاعت قط خیار شرط اگر ساقت کر دیا خیار شرط کو قبل علیفتی راق جدا ہونے سے پہلے ساحت تو کیا ہے صحیح ہے بھئی بیہ سلم صحیح ہو جائے گی خلافا لزفر بخلاف امام زفر کے وَلَمْ يَجُزِ تَصَرُّفِ رَاسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِي هِكَ الشِّرْكَتِ وَالْتَوْلِيَةِ بھئی راق المال اور مسلم فی دونوں میں تصرف جائز نہیں ہے دونوں میں تصرف جائز نہیں ہے قبل القبض قبضے سے پہلے صورت مسئلہ یہ بھئی میں نے آپ کے ساتھ بیعی سلم کی لو یہ بھئی یہ ہزار درہم بیعی سلم کی بھئی میں نے کہا ہزار درہم کے بدلے آپ مجھے چھ ماہ بعد اتنی گندم دے دینا بھئی آقد ہو گیا سمجھ میں آیا ابھی مجلس میں بیٹھیں میں نے آپ کو وہ سو درہم دیئے نہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو آپ نے راست المال دینا ہے مجھے سمن جو آپ نے مجھے دینے ہیں یوں کرو اس کے بجائے مجھے اپنی گاڑی دے دو وہ بھی اتنے کی تقریبت اس کے بدلے دے دو گاڑی دے دو سورة سن تو دیکھا آپ نے سمن کے اندر تصرف کیا قبل القبض بھئی بیعہ کے اندر سمن کے اندر تصرف قبل القبض آپ نے پڑا تھا جائز ہے بے میں پڑا تھا یا نہیں کہ سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے لیکن یہاں پر بیعہ سلم کے اندر یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ یہاں پر شرط تھی کہ احد العوازین پر مجلس ہی میں قبضہ ہو اور آپ نے ابھی ان سو درہن پر قبضہ کیا ہے قبضہ تو آپ نے کیا ہی نہیں جب قبضہ ہی نہیں کریں گے تو بے سلم کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی سورة سمجھ میں آئی بھئی لہذا یہاں پر سمن میں بھی تصرف نہیں ہو سکتا عام بے میں سمن میں ہو سکتا ہے اور مبیعہ کے اندر تو عام بے میں بھی آپ نے پڑا تھا بھئی کہ مبیعہ میں قبل القبض تصرف نہیں آپ سے میں نے ایک گاڑی خریدی ہے ایک لاکھ روپے کی ابھی میں نے مجھے گاڑی ملی نہیں کہ میں پہلے ہی اس کو آگے کسی اور کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں نہیں بھئی جب تک میرے قبضے میں نہیں آتی وہ گاڑی میں آگے اس کی بیعہ وغیرہ نہیں اس میں تصرف کوئی نہیں کر سکتا تو یہاں پر بھی بھئی وہ مسلم فی کیا ہے مبیعہ اور مبیعہ کے اندر قبل القبض تصرف چاہے لہذا اس کی بھی آپ یوں کرتے ہیں بھئی کہ اس میں تصرف کرنا چاہتے ہیں مثال آگے ذکر کریں گے شرکت اور تولیہ کی بھئی شرکت اور تولیہ کیسے دیکھو میں نے آپ سے کہا آپ کو میں نے دیئے ایک ہزار درہم یہ لو ایک ہزار درہم اس کے بدلے مجھے پچاس کر گندم آپ نے دینی ہے بھئی چھے مہینے کے پاس ہو گئے جدہ ہو گئے ابھی جدہ ہونے کے بعد آپ نے ابھی مجھے گندم نہیں دی مجھے زید ملا بھئی میں نے زید کو کہا بھئی مجھے اتنے کر گندم چھے مہینے بعد ملے گی اگر تم میرے ساتھ شریک ہونا چاہو تو شریک ہو سکتے ہو میں نے ہزار درہم دیئے تھے تم مجھے پانچ سو درہم دے دو تو آدھی تم لے لینا جب ملے گی آدھی تم لے لینا جب ملے گی تو یہ میں کیا کر رہا ہوں آرانا میں بھی یعنی مسلم فی کے اندر تصارف کر رہا ہوں قبل دوسرے کو بھی اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں یہ درست نہیں اسی طرح بیعت تولیہ کرتا ہوں مجھے زید ملا میں نے اس کو کہا بھئی دیکھو اس سے مجھے کیا چھے مہینے بعد یہ گندم ملے گی بھئی اور ہزار درہم کہ مجھے ملی ہے میں ابھی آپ کو کتنے کی دیتا ہوں ہزار ہی کی دیتا ہوں اگر لینا چاہو بھئی تو یہ بیعت تولیہ کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ بھئی ابھی ملی نہیں ہے تو یہ تصارف قبل القبض ہے لہذا جائز نہیں وَلَمْ يَجُزِد تصارف فی رَاسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِي اور جائز یہ تصارف کرنا رَاسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِي تصارف کا شرکتی جیسے شرکت کی صورت ہے وَالْتَوْلِيَتِی ہو جیسے تولیہ بیعت تولیہ کرنا قبل قبضی ہی اس پر قبضے سے پہلے صورت و شرکت اس شرکت کی صورت یہ ہے اَن يَقُولَ رَبُّ السَّلَمِ لِي آخَرَا کہ رَبُّ السَّلَمِ کسی دوسرے کو کہتا ہے آتِنِي نِصْفَ رَاسِ الْمَالِ کہ مجھے نِصْفِ رَاسُ الْمَالِ دے دے یعنی پانچ سو تم مجھے دے دو یَقُولَ نِصْفُ الْمُسْلَمِ فِيهِ اللَّهِ تاکہ نِصْفِ مُسْلَم فِي کس کا ہو جائے بھئے چھ مہینے بعد مجھے ملے گی وہ نصف آپ کا ہو جائے گا تو یہ شرکت کی صورت ہے اور صورت تولیہ تھی اور بیعت تولیہ کی صورت یہ ہے اَن يَقُولَ کہ وہ کہے کسی دوسرے سے آتِنِي مَا آتَئِتُ الْمُسْلَمِ الْيَهِ مجھے بھی وہ پیسے مجھے دے دو جو میں نے کس کو دیئے ہیں جو میں نے مسلم الْيَهِ کو دیئے ہیں حَتَّى يَقُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ اللَّقَاتِ تاکہ مسلم فی کس کا ہو جائے بھئے میں نے ہزار درہم دیئے ہیں گندم کے تم مجھے ہزار دے دو وہ گندم تم لے لے نا بھئے بیعت تولیہ کر دیں درست نہیں وَمِن صورت تصرف فِي رَاسِ الْمَالِ رَاسِ الْمَالِ میں تصرف کی صورت میں سمجھا چکا ہوں وہ ہی بات بیان کر رہے ہیں کہ رَاسِ الْمَالِ میں تصرف کی یہ صورت ہے کہ اَن يُعْتِيَ بَدَلَ رَاسِ الْمَالِ شَيْعًا آخَرَ کہ عطا کر دے رَاسِ الْمَالِ کے بدلے کوئی اور چیز بھئے میں نے آپ کو بھئے عاقت کیا ہزار درہم دینے ہزار کے بجائے میں آپ کو کہتا ہوں بھئے گاڑی لے لو مسلم فی ہی مسلم فی میں تصرف کی صورتوں میں سیکھ یہ ہے کہ اَن يُعْتِيَ بَدَلَهُ شَيْعًا آخَرَ کہ اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دے مثلا دیکھو بھئے میں نے آپ سے کیا کہا تھا ہزار درہم کے بدلے مجھے اتنے قر گندم دینا چھ مہینے بعد پھر میں بعد میں کہتا ہوں بھئے کہ یوں کرو گندم کے بجائے مجھے چاول دے دینا تو یہ میں کیا کر رہا ہوں مسلم فی کے اندر قبضے سے پہلے تصرف کر رہا ہوں وَلَا شِرَاءُ شَيْعٍ مِّنَ الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَعْدَلِ قَالَةِ حَتَّى يَقْبِزَهُ بھئے سلم کی تھی میں نے آپ کو ایک ہزار درہم دیئے اور کہا تھا مجھے سو کر گندم دینی ہے آپ نے کب دینی ہے چھ مہینے کے بعد بھئے ایک دو تین مہینے گزرے بھئے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی میں آپ کے پاس گیا بھئے اقالہ کر لو آپ کی اقالہ میرے ساتھ کر لو جی اقالہ کر لو آپ بھی بھئے آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئے اقالہ کر لیتے ہیں اقالہ کیا بھئے بھئے کو فسخ کر دیا اب بھئے کو فسخ کرنے کے بعد ہزار درہم آپ نے مجھے میرے دینے ہیں لیکن اس ہزار روپے لینے کے بجائے میں آپ کو پھر کیا کہہ دیتا ہوں اس کے بدلے مجھے فلان چیز دے دو کیا کرو فلان چیز میں آپ سے خرید لیتا ہوں تو دیکھو یہاں پر اقالے کے بعد بھی جب تک سمن پر قبضہ نہ کر لے مسلم علیہ سے اس کے بدلے کوئی چیز خریدنا چاہے نہیں یہ معنی ہے وَلَا شِرَعُوا شَئِم مِنَ الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ اَلَا يَجُوزُ اور جائز نہیں ہے بھئے خریدنا بھئے سمجھ میں آیا لم يجوز تصرف پر آتف ہے لم يجوز شراء الشئیم مِنَ الْمُسْلَمِ جائز نہیں ہے بھئے خریدنا بھئے مِنَ الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ کس سے بھئے سمجھے شراء آتف کس پر ہوا بھئے تصرف پچھلے صفحے کے آخر میں آئے تھا وَلَمْ يَجُوزِ تصرف تصرف جائز نہیں اسی طرح جائز نہیں ہے شراء الشئین کسی چیز کا خریدنا یہ لا زائدہ ہے لا زائدہ بھئے اچھا اور جائز نہیں ہے بھئے کسی چیز کا خریدنا مُسْلَمِ اِلَيْهِ سے بِرَعَسِ الْمَالِ کس کے بدلے میں راسُ الْمَالِ کے بدلے میں کوئی چیز خریدنا بَعْدَ الْعِقَالَةِ یہاں تک کہ اس پر کیا کر لے غبضہ کر لے بھئے کیوں کیوں نہیں خرید سکتے بھئے کہتے ہیں بھئے قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئے یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے نہیں حضور نے فرمایا لَا تَأَخُدْ إِلَّا سَلَمَكَ اَوْرَأْسَ مَالِكَ بھئے ربُّ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیلو اور اَسَ مَالِكَ یا اپنے اپنے رسول مال کو لے بھئے صرف راق صورت سمجھ میں آئے بھئے ربُّ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا حضور نے یا تو مبیعہ لے لو یا اپنے سمن لے لو کوئی تیسری چیز نہیں لے سکتے اور جب یہ سمجھ میں آیا تو مبیعہ کی صورت میں لے گا جبکہ عاقد پورا ہو جائے بھئے سمجھ میں آیا اور رسول مال رسول مال کے صورت میں لے گا جب اقالہ ہو جائے معلوم بہت تیسری کوئی صورت یہاں نہیں تو اگر اقالے کے بعد رسول مال کے بدلے آپ کوئی اور چیز خرید کر لیں گے تو پھر تو آپ تو ان دونوں کے علاوہ تیسری چیز لے رہے ہیں حالانکہ حدیث میں آیا کہ انہی دو میں سے کوئی چیز لو تیسری چیز نہیں لے سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاتا خود اللہ سلمہ کا تو نہ لے مگر اپنے مسلم فی کو اور راسہ مالکہ یا اپنے رسول مال کو اللہ تا خود اللہ مسلمہ فیہ تو نہ لے مگر صرف اپنے مسلم فی کو علا تقدیر تقدیر البزی علا العقدی عقد پر چلنے کی تقدیر میں عقد پر چلنے کی تقدیر میں بھئے اچھا اور راسہ مالکہ اور یا تو نہ لے مگر صرف کس کو اپنے بھئی اللہ المسلم فی پر عقد ہے لا تاخذ اللہ رأس مالکہ تو نہ لے مگر صرف کس کو اپنے رأس المال کو بھئی یہ کب لے گا کہتے ہیں بھئی اقالت العقدی اقالت کی صورت میں بھئی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی چلیے بس مولانا اللہ علم بحقیقت بھئی اقالت کی صورت میں